بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گراف ٹرائیورسلز گراف ٹرائیورسلز میں مختلف نوڈ کو ٹرائیورس کرنا اس کو وزٹ کرنا سیکھیں گے اور اس کے دو میتھڈ ہیں بی ایس ایف اور ڈی ایف ایس فر ایس ایمپل ہمارے پاس اگر یہ گراف دیا گیا ہے یہاں سے ہم نے ڈبلیو تک پہنچنا ہے تو اس کا پاتھ یہ بنتا ہے اور ڈریکٹ بھی بنتا ہے اس کا پاتھ اس کا پاتھ ادھر سے بھی بنتا ہے تو اس کو ٹرائیورس کرنے کے سرچ کرنے کے اس کو وزٹ کرنے کے کتنے میتھڈ ہیں اور کس طرح سے کام کریں گے اب ہمارے پاس یہ ایک گراف دیا گیا ہے اور یہ فولی کنیکٹڈ گراف ہوگا کہ اس میں نمبر آف نوڈ ہمارے پاس اگر فور ہیں تو ہر نوڈ باقی تینوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو اس گراف کو فولی کنیکٹڈ گراف کہتے ہیں اگر یہاں سے ہم نے فالی زیمپل ایس پہ کھڑے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ تھری اپشنز ہیں ہم ایسے و پہ جا سکتے ہیں ایسے و پہ جا سکتے ہیں اور ایسے یو پہ جا سکتے ہیں فور اگر ہمارے پاس نوڈ ہیں تو ہمارے پاس اپشنز جو آ رہی ہیں وہ تھری پاتھ مل رہے ہیں لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر این مائنس ون فرسٹ ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے فور نوڈ ہے مائنس ون کریں گے تو تھری پاتھ اس سے نکلیں گے اگر فولی کنیکٹڈ گراف ہے لہذا این مائنس ون ایس کے پاس چوائس ہے چھا وی کے پاس ایک چوائس ختم ہو جائے گی جو ایس سے وی تک پہنچی وہ وزٹ ہو گئی ہے اب اس پہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے لہذا آپ یہاں سے کھڑے ہمارے پاس دو اپشنز رہ جائیں گے کون کون سی یہ والی اور یو والی لہذا سیکنڈ پہ ہمارے پاس این مائنس ٹو اپشنز ہوں گی اسی طرح تھرڈ پہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو ہمارے پاس تھری اپشنز ون اپشنز رہ جائیں گی یعنی کہ تھری ہم نے اس میں سے ٹو یوٹلائز ہو گئی ہے تو یہاں پہ این مائنس تھری آ جائے گی اور لاسٹ پہ چکے یہاں پہ جب کھڑے ہوں گے تو یہ بھی وزٹ ہو گیا اس سے بھی وزٹ ہو گیا تھا یہاں پہ کھڑے اور یہاں سے بھی وزٹ ہو گیا تھا تو آخری وہ آٹومیٹیکلی وزٹ ہو جاتا ہے تو اس کا وہ کنیکشن کچھ اس طرح سے بنتا ہے تھرڈ پہ تو یہ ایک اس کا فارمولہ بنے گا این مائنس این مائنس ون تو لاسٹ ایج کے لئے مطلب فور ہے اور مائنس کیا کریں گے فور مائنس ون تھری تو یہ ہمارے پاس ایک ہی باقی پاتھ رہ جائے گا اب ٹرورسنگ کے دو میتھڑ ہیں بی ایف ایس اور ڈی ایف ایس ڈی ایف ایس میں کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس اسپھوز کیا یہ ایک گرافت دیا گیا ہے اس انڈ occupyٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ سورس ہے کہاں ہی سے بھی ہو سکتا یہاں پہ بھی ہو سکتا یہاں پہ بھی ہو سکتا نہ بھی دیا ہو تو آپ ایکزمپل دے کے ایکسپلین کر سکتے ہیں بٹ ہمیں یہاں دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا سورس ہے بریت فرسٹ کسے کہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں گے اب اس کے ساتھ ایک نوڈ یہ والا کنیکٹیڈ ہے اور یہ والا کنیکٹیڈ ہے اور یہ والا کنیکٹیڈ ہے تو یہ جو تین نوڈ اس کے ہوں گے پہلے یہ وزٹ کیے جائیں گے اس کونسپٹ کو بریت فرسٹ کہتے ہیں اچھا پھر کسی بھی سائٹ سے ہم پہنچ کے پھر اس کے فار ایک زیمپل یہاں پہ آگئے ہیں تو اس سے کنیکٹیڈ یہ ہے یہ والا اس سے کنیکٹیڈ ہے اچھا پھرسٹ ون کو ہم اگر فار ایک زیمپل کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا پاتھ ہے کہ فرسٹ ٹپ پہ کونسے وزٹ ہوں گے یہ والے وزٹ ہوں گے اور سیکنڈ میں کونسے وزٹ ہوں گے یہاں پہ یہ پاتھ بنایا گیا یہ دیکھیں ون بتا دیا گیا یہ فرسٹ ون ہے اور پھر جو اس سے کنیکٹیڈ ہے وہ سیکنڈ آئے گے یہ والا آئے گا یہ والا آ جائے گا اور یہ دیکھیں یہ اس سے کنیکٹ نہیں ہے یہ اس سے کنیکٹ ہے لہذا یہ والا آ جائے گا یہ والا آ جائے گا یہ اس سے کنیکٹ ہے یہ والا اس سے کنیکٹ ہے وہ بھی اس سے کنیکٹ ہے اور یہ والا یہ آ جائے گا ہمارے سیکنڈ پہ کہ پہلے اگر ہم بریت فرسٹ میں اس کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ہمیں اس پہ پہنچنا پڑے گا پھر وہاں سے اس پہ پہنچنا پڑے گا یہ سیکنڈ والا آ گیا اور پھر سیکنڈ پر کھڑے ہو کے جو اگلا دائرہ بنے گا وہ سارے مطلب سیکنڈ والے کس کس سے کنیکٹ ہے اس سے کنیکٹ ہے اس سے کنیکٹ ہے لہٰذا یہ اس کو 3 کا نام دے دی یہ سیکنڈ والا اس سے پہلے ہی کنیکٹ تھا تو اس سے بھی کنیکٹ ہوگا تو اس کو اس سے ملا دیا پھر یہ سیکنڈ سٹیپ پہ جانے تھرڈ سٹیپ پہ جانے جا کے وزٹ ہوں گے یہ کونسپ تھا بی ایف ایس کا نیکسٹ آگیا ہمارے پاس ڈیپتھ فرسٹ سرچ ڈیپتھ سے نام سے ملاد ہے کہ پہلے ڈیپتھ میں چلے جانا لاسٹ پہ سب پہ پہنچ جانا اس کے کوڈ کو ہم بعد میں ایڈنٹی فائی کرتے ہیں کونسپٹ اس کا دیکھ لیتے ہیں فار ایکزمپل اگر یہاں سے ہم نے سرچ کرنا ہے تو پہلے ہم لاسٹ پہ پہ پہنچیں گے لاسٹ پہ کیسے پہنچیں گے کہ اگر ہم یہاں سے گونکے جا رہے ہیں یہ اس طرح سے کسی بھی ڈیریکشن سے یہاں سے یہاں تک تو لاسٹ پہ ہمارے پاس بی آیا ہے تو اس کو ریڈ کریں گے پھر اس کو ریڈ کریں گے پھر اس طرح ریڈ کرتے کرتے واپس آئیں گے یہاں جو بھی پاس بنے گا برحال ڈیپتھ میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ بی آ گیا ڈیپتھ میں ہمارے پاس یہ پڑا ہو اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی ہی آئے گا تو برحال ایک ڈیریکشن بتائی جا رہی ہے کہ اس میں اس سے کنیکٹڈ جو چیزیں ہوں گی یہاں سے اگر اس سائیڈ پہ پہلے چلے گے پھر ادھر آگئے پھر یہاں پہ چلے گے پھر یہاں پہ پھر یہاں پہ پھر یہاں پہ تو ڈیپتھ میں ہمارے پاس سب سے پہلے یہ چیز آگئی تو یہ اس کا سرچنگ کا میتھڈ ہے اب اس کو تھوڑا سا ایڈینٹی فائی کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سورس دیا گیا ہے ایس اب ایس سے دو کنیکٹڈ ہیں بی بھی کنیکٹ ہے اور سی بھی کنیکٹ ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہم پک کر سکتے ہیں اچھا یہ سٹیک بتا رہا ہے پہلے خالی ہے اور ایس بتا رہا ہے کہ یہ سورس ہے اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے ہم یہاں سے کسی ایک ڈیریکشن میں چلے گئے یہ دیکھیں دونوں بتائے گئے ہیں اور یہاں سے یہ چلے گئے ہیں دونوں کو نوٹ کر لیا اے بی پہلے آ گیا نیچے لکھ لیا پھر اس کے بعد اے سی یہ نیچے والا کیونکہ اے سے دونوں کنیکٹڈ تھے اور دیکھیں اے کا کلر بلو کر دیا کہ اے کو وزٹ کر لیا اے سے ریلیمنٹ جتنے بھی ہمارے پاس نوٹ تھے وہ ہم نے سٹیک میں سیو کر لیا اچھا اب یا اس طرف کو جا سکتے ہیں یا ہم اس طرف کو جا سکتے ہیں تو کسی دریکشن میں بھی نکل جائیں اس کے مطابق یہ چونکہ پاو اوپر ٹاپ پہ جو پڑا ہوا ہے اے سی ہے تو وہ یہاں پہ آیا ہوگا یہ اب یہاں پہ آئے کے دیکھیں ہمارے پاس کتنے پاتھ ہیں ہمارے پاس یہاں پہ فور پاتھ ہیں لیکن ان میں سے یہ ایک وزٹڈ ہو گیا ہے اس کا کلر چیز کر دیا کہ یہ والا پات وزٹ ہو چکا ہے لہٰذا جو ان وزٹڈ چیزیں ہیں وہ اس میں سے یہ سی ایف ڈی ایف سی ڈی اور سی بی تو لہٰذا یہ سارے سٹور کر لیے سی بی سی ڈی سی اے اور سی ایف اچھا اس میں سے ایک غائب ہو گیا ہے اے بی تھا اور ساتھ میں اے سی ہے تو جس کی طرف ہم جائیں گے یا جس کو وزٹ کریں گے اس کو پھر ہم پاپ کر لیں گے لہذا سی کو وزٹ کر لیا تو یہ دیکھو سی کو پاپ کر رہے ہیں سٹیک ہے نا تو سٹیک وہاں پہ تھا لاسٹ پہ یہاں پہ تھا اس کا پوائنٹر جو ٹاپ کا تھا وہ یہاں پہ ہے سٹیک والا اگر آپ ڈیڈا سٹرکچر کو دیکھ لیں گے تو اس کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی تو اس کو پاپ کر لیا تو وہ نیچے آ گیا اب جیسے جیسے اس کو پش کرتے جا رہے ہیں تو اب ٹاپ ہمارا یہاں پہ ہے ایف کو کیا کریں گے پاپ کریں گے نیچے میں دیکھیں پاپ کیا ایف کو تو ایف والا ختم ہو جائے گا اب ایف سے باقی جو پاتھ ہوں گے ایف جی ایف ای ایف ڈی تو یہ کسی نہ کسی ترتیب سے اس کو رکھ دی ایف ڈی ایف سی ایف جی یہ کوئی خاص ایک ڈریکشن ضروری نہیں ہے تو کوئی سی بھی ڈریکشن آ سکتی ہے تو لہذا اس میں کیا ہوگا کہ یہ پش کرتے جا رہے ہیں اور اب ہمارے پاس ایف جی لاسٹ پہ ہے تو ہم جی پہ پہنچ گئے یہاں پہ آگے اور اس کو وزٹ کرنا ہے تو اس کو ہم پاپ کر لیں گے جی والے کو تو یہ جی کو پاپ کر لیا اور پھر یہاں پہ کھڑے دیکھیں کہ یہ والا وزٹ ہو چکا ہے تو یہ اس کو کلر کر لیا اچھا اب یہاں پہ کھڑے صرف ایک ہی پاس ہے جی کا ای کے ساتھ تو جی ای آگیا لہذا اب جی ای اس کو وزٹ کر لیا اس کو تو اس کو پاپ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ جی ای پاپ کر لیا تھا تو ای پہ جب کھڑے ہیں تو ہمارے پاس وان ٹو تھری پات ہیں تو تھری ہمارے پاس یہ والی چیز ہے یہ ای 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 ف تو پہلے والا یہ ہے یہ دیکھیں ای 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 ف آنی سوری پہلے والا نہیں ہے یہ پات ہمارے پاس یہ بھی اویلیبل ہے فور پات ہے ان میں سے ایک بات جو ہے وہ already visit ہو چکا ہے لہذا یہ EF یہ والا آ گیا ED یہ والا آ گیا EG یہ والا آ گیا سوری یہ والا اور EB ہمارے پاس یہ والا آ گیا اچھا اب چلا گیا ہے ہمارے پاس EB کے اوپر اور EB ہمارے پاس pop ہو گیا ہوگا B کو pop کر دیا ہوگا اچھا یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والی mistake ہے کہ EG نہیں آنا چاہیے تھا یہ بھی pop ہوا ہے دیکھیں جہاں E pop ہوا ہے وہاں پہ E کو pop نہیں کیا گیا یہ والی option یہ نہیں آنی چاہیے E اور G یہ restore ہونا چاہیے anyhow برحل یہ B کو pop کر لیں گے اور پھر وہاں سے S کو چونکہ already visit ہو گیا یہ والا visit ہے مارک ہوا ہے تو B بچا ہوگا تو EB یا BD کو کیا کریں گے اس کے اندر B اور D کو store کریں گے اور پھر اس کو pop کر لیں گے D کو اور جب D pop ہوگا پھر واپس پہن جائے گا B B دیکھیں گے اس کے سارے connected ہیں یا visited ہیں تو یہ بھی pop ہو جائے گا پھر E pop ہو جائے گا پھر G پھر اس طرح کہلیں کہ اس میں سے سارا stack empty ہو جائے گا تو یہ اس کا کہلیں کہ root بنتا ہے اور اب اس کا الگوریزم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکس میں موسیقی موسیقی